سبسکرائب کیجئے انفرمیٹیو انیوورٹ چینل کو اور میل آئیکن کو فریز کیجئے روز نئے نئے انفرمیشنل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہو جائے گا تو سب کچھ اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو دیکھیں ویڈیو تھوڑا لمبا ہوگا تو آپ سے ریکوشٹ کروں گا کہ آپ ویڈیو کو فاشل آس تک دیکھیں تاکہ آپ سے کوئی بھی پوائنٹ میس نہ ہو اور دیکھیں جو NPCI سے بینک آکونٹ لنک کرنا ہوتا ہے یہ ضروری کیوں ہوتا ہے تو گورنمنٹ کے طرف سے جو بھی سبسیڈی آتے ہیں یا کوئی بھی آپ کو فیسلیٹی ملنے والا ہوتا ہے تو اگر آپ کا بینک آکونٹ NPCI سے لنک نہیں رہے گا تو اس فیسلیٹی کو آپ کو نہیں ملے گا فیسلیٹی ملنے کے لیے آپ کا جو بینک آکونٹ رہے گا اس کو NPCI سے لنک ہونا چاہیے تو آپ کیسے لنک کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں ہم لوگ فلی ڈسکس کریں گے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے بھی آپ سے ریکوشٹ کروں گا کہ اگر آپ میری چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کریں گے تاکہ آپ سے کوئی بھی ویڈیو میس نہ ہو تو دیکھیں ہم لوگ پہلے چیک کر کے دیکھیں گے کہ آپ کا جو بینک آکونٹ ہے وہ NPCI سے لنک ہے یا نہیں اس کے بعد کیسے لنک کیا جاتا ہے اس کے اوپر ڈسکس کریں گے تو اس کو کہنے کے لیے ہم لوگ جائیں گے کوئی بھی ایک براوزر پر تو دیکھیں میں نے کروم براوزر کو اپن کر لیا آپ کوئی بھی براوزر سے کر سکتے ہو تو دیکھیں اگر آپ کے پاس لیپٹ آف یا PC نہیں ہے تو آپ اس پروسس کو موبائل سے بھی کر سکتے ہیں پھر براوزر اپن کرنے کے بعد جو سرز بر ہے سرز بر میں آپ کو ٹائپ کرنا ہوگا www.uidai.gov.in تو اس ویب سائٹ کو ٹائپ کر کے آپ کو سرز کرنا ہوگا تو دیکھیں اس ویب سائٹ کا ڈائریک لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو اس میں کلک کر کے آپ ڈائریک اس پیس پہ جا سکتے ہو تو دیکھیں میں نے ٹائپ کر کے سرز کر دیا تو سرز کرنے کے بعد آپ کو اس ٹائپ سے ایک انٹرفیس اپن ہو جاتا ہے جو آدھرکٹ کے اویشیل ویج سائٹ ہے تو اسی ویج سائٹ سے ہم لوگ چیک کریں گے کہ جو بینک اکاؤنٹ نمبر ہے وہ NPCI سے لنک ہے یا نہیں تو اگر لنک ہے تو اچھی بات ہے اور لنک نہیں ہے تو آپ کو لنک کرنا ہوگا تو اس کو چیک کرنے کے لیے ہم لوگ جائیں گے مائے آدھر آفشن پر تو دیکھیں مائے آدھر آفشن پر جانے کے بعد ایک آفشن ملے گا ادھر چیک آدھر بینک لینکنگ سٹیٹس تو اسی میں ہی کلک کرنا ہے تو دیکھیں کلک کرنے کے بعد آپ کو اس ٹائپ سے انٹرفیس اپن ہو جاتا ہے تو آپ ادھر دیکھ سکتے ہو آدھر لینکنگ سٹیٹس اس پھینس پروم NPCI سرور تو دیکھیں جو بھی ڈیٹیلز ایدھر شو ہوگا وہ NPCI سرور سے ہی مطلب لیا جائے گا تو اس کو چیک کرنے کے لئے آپ کو دیکھ رہا ہوگا دیکھیں آدھر کٹ نمبر اور بارشن آئی ڈ تو آپ آدھر کٹ نمبر دیکھیں بھی کر سکتے ہو اور بارشن آئی ڈ نمبر پوٹ کر کے بھی آپ کر سکتے ہو تو دیکھیں میں نے آدھر کٹ نمبر ادھر پوٹ کر رہا ہوں تو پوٹ کرنے کے بعد پھر آپ کو کیف سکتے ہو پوٹ کرنا ہے تو دیکھیں اگر آپ کو اگر آپ کو اپ کو دیکھیں فیر آپ کو ایک انٹرفیس آپن ہو گیا اور اس میں لکھا ہوا ہے कونگریس solution your other bank میپنگ ہیز بین ڈن مطلب میرا جو بینک اکاؤن ہے وہ آدھر کٹ کے ساتھ میپنگ ہو گیا ہے اس میں لکھا ہوا ہے آدھر نمبر جو میرا آدھر نمبر ہے پھر جو بینک لنگ سٹیٹس ایکٹیف ہے یا انیکٹیف ہے وہ بھی شو ہو رہا ہے اور کون سا ڈیٹ میں یہ لنک ہوا تو وہ بھی ادھر شو ہو رہا ہے اور کون سا بینک ہے کانارا بینک ادھر لکھا ہوا ہے تو آپ کا بھی اگر اسی طرح سے ہی بینک اکاؤن نمبر آتا ہے یا بینک ڈیٹیلز ادھر شو ہوتا ہے کون سا بینک ہے کتنا تاریخ کو لنکنگ ہوا تو اچھی بات ہے آپ کا بینک اکاؤن NPCI سے لنک ہے اگر کچھ بھی شو نہیں ہو رہا ہے یا آپ کا اسی پیس آہی نہیں رہا ہے تو آپ کو جو بینک اکاؤن ہے وہ لنک نہیں ہے آپ کو لنک کروانا ہوگا تو آپ کیسے لنک کرائیں گے تو دیکھیں بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ آن لائن تاریخے سے لنک ہو جاتا ہے جو بینک اکاؤن ہے وہ NPCI سے لنک ہو جاتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا ہے آپ کا جو بینک اکاؤن ہے اگر آپ کو NPCI سے لنک کروانا ہوگا تو کروانے کے لیے آپ کو جانا ہوگا آپ کا جو بینک کا جو برانس ہے اس برانس میں جانا ہوگا برانس میں جا کے آپ کا جو آدھر کٹ ہے اس کا ایک زیرگس دینا ہوگا زیرگس دینے کے بعد اس کو بولنا ہے کہ میرا جو اکاؤن ہے اس کو NPCI سے لنک کروا دو تو وہ لنک کروا دے گا تو دیکھیں لنک کرنے کے بعد آپ کو تراند لنک نہیں ہوتا ہے ایک ہفتہ تک ٹائم لگتا ہے ایک ہفتہ بعد وہ شو ہو جاتا ہے کہ آپ کا جو اس ٹائپ سے آپ اگر چیک کریں گے تو اس میں آپ کو شو ہو جائے گا کہ ہاں آپ کا جو بینک اکاؤنٹ ہے وہ NPCI سے لنک ہو گیا تو اسی طرح ہی بینک اکاؤنٹ کے NPCI سے لنک کیا جاتا ہے تو ویڈیو آج سے لگے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے تو آج کے لئے اتنا ہی ویڈیو کو کلوز کرتے ہیں ڈینکیو